جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی دل چسپ نہیں ہے بلکہ حیران کن ہے دل دہلا دینے والی بھی ہی شاید دوستو یہ سوشل میڈیا پر ایک تحریر مجھے ملی ہے اور یہ سعودی عرب کا واقعہ ہے سعودی عرب میں ایک گھر میں ناچاکی پر خاون نے بیوی کو مارا اور بیوی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی بیوی نے اپنے والد کی مدد سے خاونت پر جو ہے وہ کیس کر دیا واقعہ کے تیسرے روز دونوں میاں بیوی عدالت میں پیش ہو گئے جج کے روپ روپ کھڑے تھے اور شہر نے جج کے سامنے اپنی بیوی سے کہا کہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں اور سعود کے ساتھ یہ بھی کہا اپنی بیوی سے کہ آپ کی جو ایک آنکھ ضائع ہوئی ہے اس کے بدلے میں آپ کو ایک لاکھ ڈالرز بھی دیتا ہوں مجھے معاف کر دو بیوی نے اس درخواست پر انکار کر دیا جب بیوی نے انکار کر دیا تو جج صاحب نے بیوی سے شہر کی بیوی سے پوچھا تو آپ کیا چاہتی ہیں تو وہ خاتون بولی کہ جو قرآن چاہتا ہے جج نے کلم اٹھایا فیصلہ لکھا اور اٹھ کر چلا گیا وکیل صاحب نے فیصلہ پڑھ کر حاضرین کو سنایا جو کہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اس عورت کے خاونت کو لے جاؤ اور اس کی ایک آنکھ نکال دو اس واقعہ سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور آپ کی اس واقعہ کے حوالے سے کیا رائے ہے کمٹس باکس میں لازمی ڈسکس کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبا دیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اللہ حافظ